ادھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں بیٹوں کو ظالموں نے شہید کر دیا ادھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نہیں پہنچا آپ کوفہ کی طرف ربانہ ہو گئے آپ کا کافلہ کوفہ کی منزل تیہ کرتا ہوا چلا آ رہا تھا راستے میں ایک جگہ ٹھہرا تو کوفہ کی جانب سے ایک قاسد آیا جس نے حضرت امام علی مقام سے ملاقات کی آپ نے اس قاسد سے کوفہ کے حالات دریافت فرمائے تو اس قاسد کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں عرض کرنے لگا یا امام حسین کس زبان سے بتاؤں کہ ان بے بفا اور بدبخت لوگوں نے آپ کے بھائی حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا آپ نے امام مسلم کے شہزادوں کے متعلق پوچھا تو قاسد نے عرض کیا حضور ان بے دینوں نے ان بچوں کو بھی شہید کر دیا اس خبر کے سنتے ہی آپ خیمے میں تشریف لے گئے آپ کے سامنے امام مسلم کی صحبزادی آ گئی اس کو دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آسو ٹپک پڑے حضرت مسلم کی بچی نے جب آپ کو روتا ہوئے دیکھا تو کہنے لگی چچا جان آپ میری طرف دیکھ کر ایسے کیوں رو رہے ہیں جیسے کوئی یتیم کی طرف دیکھ کر کے روتا ہے کہیں میں یتیم تو نہیں ہو گئی امام آلی مقام نے فرمایا بیٹی صبر کرنا آسے میں تمہارا چچا ہوں اور تمہارا باپ ہوں اس لیے کہ کوفہ بالوں نے تمہارے والد گرامی کو شہید کر دیا ہے اللہ کو اکبر بچی نے جب اپنے والد گرامی کی شہدت کی خبر سنی تو بے ہوش ہو گئی جب ہوش آیا تو عرض کرنے لگی چچا جان میرے بھائیوں کا کیا حال ہے امام پاک نے فرمایا بیٹی جب تمہیں اپنے بھائیوں کی یاد ستائے تو میرے علی ازگر میرے علی اکبر کو دیکھ لینا اللہ اکبر امام مسلم اور ان کے معصوم بچوں کی شہدت کی خبر سنتے ہی اہل بیت میں کوہرام مچ گیا امام علی مقام نے صبر کی تلقین فرمائی ابھی تو ہمیں بھی بہت بڑا امتحان دینا ہے خدا کی رضا کو قبول کر لینے کے سبا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے تھوڑی بقفے کے بعد میں حسینی کافلہ پھر اپنی منزل کی طرف ربا اور دبا ہو گیا جب کوفہ دو منزل پر تھا تو آپ کی ملاقات ہر سے ہوئی اس کے ساتھ ایک ہزار کی تعداد یزیدیوں کی تھی دوران ملاقات اس نے امام علی مقام کی خدمت میں عرض کی حضور مجھے ابن زیاد نے آپ کی گرفتاری کے لیے بھیجا ہے امام علی مقام نے فرمایا اے ہر کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم یہاں خود نہیں آئے ہیں بلکہ اہل کوفہ کے بار بار اسرار پر آئے ہیں انہوں نے ہمیں بلانے کے لیے پیدر پر خطوط لکھے ہیں ہر نے ان خطوط سے لاعلمی ظاہر کی اسی اسلام نماز زہر کا وقت قریب آ گیا حق امام یعنی حضرت امام حسین نے امامت فرمائی ہر نے بھی آپ کی اقتدام نماز پڑھی آخر رات کی تاریخ چھا گئی ہر نے عرض کی یا امام آپ کی رات کے اندھیرے میں کسی جائے پنہ کی طرف تشریف لے جائے اور میں اپنی سپاہ کو باپس لے جاتا ہوں اس لیے کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ کو دھوکے سے بلائیا گیا ہے امام علی مقام نے کافلے کو چلنے کا حکم دیا کافلہ رات بھر چلتے چلتے دو محرم الحرام کو ایک ایسے میدان میں پہنچا جہاں پہنچ کر سباریاں خود بخود رک گئیں آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا یہ کون سا مقام ہے انہوں نے بتایا اسی میدان ماریا کہتے ہیں آپ نے فرمایا اس کا کوئی اور بھی نام ہے عرض کی حضور اس کو میدان کربلا بھی کہتے ہیں آپ نے یہ سن کر فرمایا اس میدان میں اپنے خیمیں نصب کر لو یہی وہ میدان ہے جہاں میرا علی اکبر قربان ہوگا قاسم کی جوانی لوٹے گی ننے علی ازگر کے خوشک حلق میں تیر پہوست ہوگا سیدہ زینب کی گود خالی ہو جائے گی یہی وہ میدان ہے جہاں سکینہ یتیم ہو جائے گی امام زین العبدین بیمار کو بیڑیا پہنائی جائیں گی اولاد رسول کے سروں کو نوکے نیزہ پر چڑھایا جائے گا لاشوں کو روندہ جائے گا امام علی مقام کے جانساروں نے میدان کربلا میں اپنے خیمیں نصب کر لیے ادھر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکومت کی لالج دیکھ کر بائیس ہزار کی صفحہ کے ساتھ میں بھیج دیا امام علی مقام کی طرف اور حکم دیا کہ اگر امام حسین یزید کی بیعت قبول کر لیں تو ٹھیک ہے برنہ ان کا سر کٹ لیں اور عمر بن سعد تمام لشکر لے کر مقابلے کے لیے میدان کربلا پہنچ گیا تاریخ حیران ہے تاریخ حیران ہے ایسی مثال کہیں نہیں دیکھی کہ جہاں بہتر نفوس قدسیہ کے مقابل بائیس ہزار کا لشکر آیا ہو جبکہ کافلے کے افراد میں جوان بوڑھے بچے عورتیں بھی تھی اللہ اکبر یہ جنگ کے لیے تیاری کوئی نہیں کر کے گئے یہ تو بس رب کی رضا کے لیے اپنے خیموں کو لگا لیے ان کے پاس نہ تو کوئی ایسا اوزار تھا جس سے جنگ کی جاتی یہ بس چل دیئے اللہ اکبر عمر بن سعد نے کہا یا تو آپ یزید کی بیعت کر لیں یا پھر شہید ہونے کے لیے تیار ہو جائیں مگر پھر بھی ان کے حوصلے پست نہ ہوئے اور دل ہی دل میں سوچ رہے تھے کہ وہ ان حق کے شیروں کی تاب کیسے لا سکیں گے یہ یزید ہی سوچ رہے تھے عمر بن سعد جب پورا لشکر فراد کے کنارے اتار چکا تو اس نے امام علی مقام سے ملاقات کی اور کہا آپ یزید کی بیعت کر لیں آپ نے فرمایا اے عمر اگر مجھے یزید کی بیعت کرنا ہوتی تو میں مدینہ منورہ کی پرکیب بہروں کو چھوڑ کرنا آتا مکہ مکرمہ نہ چھوڑتا رہی انستانوں کے سفر کی یہ مشکلیں برداشت نہ کرتا میں کسی بھی صورت میں ایک فاسق و فاجر شخص کی بیعت نہیں کر سکتا بہت زیادہ یہ بات چلتی رہی سات محرم تک جاری رہا یہی معاملہ عمر کی طرف سے بیعت کرنے کا اسرار تھا مگر امام علی مقام کی جانب سے انکار تھا ادر شمر ابن زیاد کا تیسرا حکم نامر لے کر وہاں پہنچ گیا پھر آت پر پہرہ لگا دیا گیا حسین کے خیموں میں پانی کا ایک کترہ بھی نہ پہنچ پائے ایک بھول بھی پانی کی نہ پہنچ پائے مگر ان ظالموں کو معلوم نہ تھا محمد مصطفیٰ کے باگ کے سفول ایسے ہیں جو بھی ان پانی کے مرجھایا نہیں کرتے اللہ حضر کوسر کے والی کی آل پانی کے ایک ایک دون کے لیے تربی اللہ حضر کربلا کا کیسا میدان تھا امام علی مقام کا کیسا صبر تھا آج تک زمین پر امام حسین کی طرح صبر کرنے والا بچہ پیدا نہیں ہوا یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ محض مجبور تھے خدا کی قسم ہرگز ہرگز مجبور نہیں تھے اگر وہ چاہتے تو کربلا کے تبتے ہوئے سحرہ میں پانی کے چشمیں ابل پڑتے مگر وہ رضا رضا الہی تھی اللہ حضر اس طرح حضرت امام علی مقام پر پانی بند کر دیا گیا سات محرم الحرام کو اللہ حضر نو محرم الحرام کو اب جو ہوگا میں انشاءاللہ اس کے تعلق سے آپ کو کل بتاؤں گا